لون نہیں چکانے پر اب لیگل نوٹس کی پوری طرح سے ٹینسن ختم جی ہاں اب آپ لیگل نوٹس کی ٹینسن بلکل بھی بند لیجئے کیونکہ یہاں پہ ہم کچھ ایسی چیز لے کے آئے ہیں جس سے آپ کو اب لون ریپیمنٹ کرنے پر لیگل نوٹس کی ٹینسن نہیں لینے ہیں بلکل آپ صحیح سننے کیونکہ میں آپ کو کلیر کر دوں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگ لون لے لیتے ہیں اور سمیسے نہیں چکا پاتے تو ان کے پاس پھٹر سے ایک لیگل نوٹس آجاتا ہے دوسرا آجاتا ہے تیسرا آجاتا ہے اب سامنے والا بڑا پریسان ہو جاتا ہے دو دن نیو ہوئے لیگل نوٹس پندہ دن نیو ہوئے لیگل نوٹس لیگل نوٹس لیگل نوٹس اور ایک ٹینسن بیڑھ جاتی دماغ میں کریں تو کریں کیا بہت ساری ہے پیسی ہیں کہ آپ اگر دس دن لیٹ ہوگا تو لیگل نوٹس آئے تیری لیگل نوٹس یہ آئے لیگل نوٹس لیگل نوٹس تو بہت سے لوگ ڈر جاتے تو آپ چاہے ریپیمنٹ دس دن بات کرو یا پاند دن بات کرو یا اگر آپ نہیں بھی کر رہے ہو تو لیگل نوٹس کی ٹینسن ختم وہ پتہ ہے کیسے اس کا میں کروں گا جو کچھ کروں گا کیا کروں گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو سب سے پہلے آپ کی خوبائی قسم پہلے چینل کو سبسکرائب کر دو بیل ایکن کو پریس کر دو تاکہ میری کسی بھی بیوٹو کا نوٹی سکرشن آپ کو سمیہ سے مل سکے اور ساتھ ساتھ میں تیلیگم چینل کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اس کین پر لکھ کر رہے ہوگی اٹھ در ایک وینین ایل بھی جیرو اور ڈسکی پسن باک میں بھی اس کا ڈریکٹ انڈیا سو بھی ٹیٹ کے لکھے لکھے کہ تیلیگم چینل کو آپ جوائن کر سکتے ہیں دوستوں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ جیسے مالی کیٹ بی سے لون لیا یا ٹو ویلن سے لون لیا اگر آپ در دلی لیٹ ہو گئے یا پاندلی لیٹ ہو گئے تو آپ کے پاس کانونی دھمکی آئے گی ملک نوملی کہ ہم آپ کو لیگل نوٹس بھیجیں گے یا کانونی کاروائی کریں گے لون چکا دو جب بھی آپ نہیں سنتے ہو تو پھر آپ کو لیگل نوٹس آئی جاتا ہے ٹھیک ہے آ گیا اب آپ کی ایسی تیسی ہو گئی دماغ میں فطور ہو گیا گیل ہو جائے گی ایسا ہو گا پروسس یہ ہوتا ہے جب لیگل نوٹس آ رہا ہے تو آپ اس کا قائدے سے جواب دیں اب جواب آپ دے نہیں سکتے کیونکہ لیگل نوٹس کی لینگویج ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی وہ ایک وکیل سمجھ سکتا ہے یا جس کو لیگل جانکاری ہو کوئی بھی ہو چاہ بھلے اس میں کیا لکھا ہے اب آپ در گئے اس میں ایک کانونی دھمکی ہوتی ہے اس میں ایک بات کہی ہوتی ہے کہ فلا فلا لون چل رہا ہے اتنا آپ کا پیمنٹ ہے آپ اس طریقے تک چکا دیں نہیں تو آپ کو مقدمہ کی جائے گا ایسا ہے ویسا ہے اور بھی کوئی بات اس میں لکھی ہوتی ہے آپ در جاتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کا طریقے سے جواب دیں لیگل نوٹس آ جا ہے اس کا آپ طریقے سے جواب دیں وہیں پہ پورا معاملہ ختم ہو جاتا ہے آدھے معاملے تو وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں پھر آپ کی پرولمی سال ہو جاتی ہے مقدمہ ہونے کا ملک چانس ہی نہیں ہے مقدمہ پتہ کب ہوتا ہے کہ سامنے والی کمپنی لیگل نوٹس بھیجا آپ کو پندہ دن کا ٹی دن کا ٹیم بھی آ گیا آپ کو جوابی نہیں دے رہے آٹومیٹک جو ہے وکیل کا کرتا ہے بھئی جواب نہیں دوگے اس کا مطلب آپ غلط ہو یہ ساویت ہو جاتا ہے وہ مقدمہ دائر کر دیتا ہے اگر آپ جواب دوگے تو وہ جواب کو پڑے گا وکیل اپنے کمپنی کو بتائے گا جس کمپنی کا وکیل اس کو بتائے گا اس کے بات ہی کیس کرے گا کہ اس کی بات صحیح ہے کی نہیں صحیح ہے ٹھیک ہے اب آپ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں غلط ہو آپ مجھ سے بات کر رہے ہو ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بات ایسی ہی جب اس کو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے ایسا چیزیں ہوتی ہیں نا تو کل ملا کے اگر آپ legal notice کا جواب نہیں دیتے تو پرولم کلیڈ ہوتی ہے بہت سے لوگ جواب اس لیے نہیں دے پاتے کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں کہ جواب دینا کیا ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دو ہر دینے پڑھیں گے تین ہر کا لوگ ہم بہت چگانی پا رہے ہیں وکیل کا پیسہ کہاں سے اگر آپ legal notice کسی سے برمار کی بھزوات تو وکیل سے تو منیوم پانزو ہزار رو پہ تو کھینچی لے گا آپ سے منیوم بتا رہا ہوں ہر سہر کا اپنا مل ریٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں دو تین سو مل کام ہو جاتا ہے چھوٹا سا ایک چھٹی ہے اور کسی مالی جو کئی چلے گا کسی ہائی کوٹی والے کے پاس تو وہ دو ہزار چارہ کھینچ لے گا تو ہر کسی کا اپنا اپنا وہ اٹھتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کا فریو پوسٹ میں آپ کی legal notice کا جواب دوں گا اگر آپ کے پاس legal notice آ رہا ہے اور 99% امید دیا ہے کہ اس ایک جواب سے آپ کا پورا کام وہی پہ ختم ہو جائے گا یہ مانن کے چلے یا تو آپ کو سمیں مل جائے گا یا آپ کو چکنا نہیں پڑے گا کچھ matter ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے مالی یہ آپ پیسہ آئے پھر بھی نہیں چکا رہے ہو تو ایسے میں ہم کو تھوڑا دکھت آ سکتی ہے اس لیے میں نے 99% بولا ہے ایک پرسنٹ دکھت ہو سکتی ہے 99% میں یہی کروں گا کہ اسی legal notice کا جواب ایسا دوں گا اپنے طرف سے بنا کے کہ سامنے والا پھر آپ کو لیگا نوٹس دوارہ بھیجے گئے ہماری جمعیداری ہم کیسے کریں گے ہماری پوری ٹیم ہے پورا matter بنائیں گے پورا سوچیں گے دو تین لگ جاتے ایک legal notice بنانے میں جب کاجے سے کچھ کو جواب دیتے کہ سامنے والا کوئی point رکھنا پا جاتے سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم کو ایسے کرنا پڑے گا آپ سے پوری جانتاری لیں گے document لگائیں گے چیزیں سوچیں گے point بنائیں گے تب دیکھ legal notice سیار ہوگا ٹھیک ہے پھر ہم اپنے طرف سے بھلک ایک طرح سے منجلی ہم آپ کا وقید بن کے legal notice بھیجیں گے آپ کا جواب دیں گے ٹھیک ہے اور آپ سے ایک پیسہ چارج کریں گے آپ سے ہم جو پیسہ لیں گے پچاس یا سو روپیہ وہ لیں گے جو ہم سپیٹ پوشٹ کریں گے یا بھیجیں گے یا جو کاغذہ کھرچہ آئے گا وہ بس سو روپیہ حسیٰ دکھ لیا تو یہی ہوگا کیونکہ دیکھو اگر آپ کسی اور وقیل سے کروا گے وہ بھی پانچ سو ہیار روپیہ آپ سے کھینچی لے گا اور میں سو روپیہ لے لوں گا تو اس میں آپ کی کاغذ پتری سپیٹ پوشٹ کھرچہ بغیر آئے گا وہ ہم اس لئے لے رہے ہیں انہا بہت سے لوگ اس میں بھی یہ کہتے ہیں آپ کو سو روپیہ سے بہت پیسہ کمالے گا آپ بیوز آگے مالو تین ہزار تین ہزار گونہ سو تو کتنے ہو گئے تین ہزار ملت تین لاکھ روپیہ پیدا کر لے گا بھائی یا ایسی کیلگورس کرتے ہیں لوگ تین ہزار میں دس لوگ ہی نکل کے آئیں گے جن کا دی ٹولم ہوگی جو مجھ سے ہیلپ مانگیں گے تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں آپ کی بھی آپ پہ آپ کا وقیل بن کے میں جو ہے سانے والے کو لیگ نوٹس بھیجوں گا جو بھی کمپنی ساب لن لیا ہے اگر وہ آپ کو لیگ نوٹس بھیجیے تو اس میں یہ آپ کی حل ہوگی کہ 97% ایسا ہم کریں گے کہ آپ کا معاملہ وہیں صور ہو جائے یا تو آپ کو موقع دیا جائے گا یا آپ کا معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا مطلب کی آپ کے اوپر مقدمہ نہیں ہونے دیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ اس چیز سہمت ہیں تو یہ میرے ٹیلیگم ایڈی لکھتے آ رہی پرسن اس پر آپ مجھے میسز کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایسا ایسا جو ہے لیگ نوٹس آ جائے مجھے بھیجیں پھر ہم اس کو پورا ریپلائی بنائیں گے سب کچھ کریں گے آپ سے آپ کا ایڈرس لیں گے کمپنی کے ایڈرس لیں گے سارا چیز کریں گے پھر ہم جو ہے آگے پروسس کو بڑھائیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کی چیزیں کو سمجھ گئے ہوگا جو میں کہنا چاہا رہا ہوں کوئی بھی ہو بینک کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو سب ہی کے لیے ہم یہ کام کر رہے مطلب فری میں آپ کا ہم لیگ نوٹس بنا کے بھیجیں گے سامنے والے آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا یہ ہم آپ کے لیے کرنے کو تیار ہیں ٹھیک ہے خوش ہیں تو آپ مجھے